انزائیٹی ہمیشہ ہمیں اپنے فیوچر کو لے کے ہو رہی ہوتی ہے ہمیں میڈیکل ایمیجنسی میں کتنے کیسز ریپورٹ ہوتے ہیں جو کہ انزائیٹی کے ہوتے ہیں پر وہ آتے وہاں پہ دل کی تکلیف کے ساتھ ہیں کہ ایک دم سے اس کو دل کا جھٹکہ لگیا یا اس کو ہارٹ اٹیک آگیا ہے پریشن ہمیشہ ہمیں اپنے ماضی کے جو ہمارا گزراوا وقت ہوتا ہے ماضی میں کچھ بھی جو ہم سے ہو گیا اس کا گلٹ جو کہ ہم اپنے اوپر گلٹ کی فارم میں لے لیتے ہیں پینک اٹیک کی شدت اتنی سویر ہوتی ہے کہ اس میں کافی لوگ اس کو آٹ اٹیک کے ساتھ ریلیٹ کرنے تھے جی اسلام علیکم امیر آپ کو خیامدید کہتا ہے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈکٹر اسمت بطول صاحبہ جو کہ کلینکل سگالوجیسٹ بھی ہیں اور ساتھ ہپر تھرپیجسٹ انڈ اس سے بات انیل بھی پریکٹرشنل بھی ہیں آج ہم مینٹل ہیلتھ کے والے سے بات کریں گے اور ہماری سوسائٹی میں انسائٹی ڈیپریشن اس کے ساتھ جو ہمارے طبیعت کے اندر پیدا ہونے والی تبدیلی ہیں اس کے والے سے بات کریں گے رویے میں تبدیلی کیسے پیدا ہوتی ہے لوگ انسائٹی ڈیپریشن کی طرف کیوں جا رہے ہیں زیادہ اس کے والے سے بات کرتے ہیں ڈیپریشن اور انسائٹی دونوں ہی آپ کو پھر آگے جا کے سائیکلوجیکل ڈیس آرڈر کی طرف لے کے جاتے ہیں ڈیپریشن بھی آپ کو اس چیز میں موف کرے گا اور انسائٹی بھی آپ کو موف کرے گی اچھا یہاں پہ سوسائٹی کیا رول کرتی ہے سوسائٹی یہ کہتی ہے کہ تم مجھ سے بات کر لی فرینڈز کے ساتھ بات کر لی یہ کر لی وہ کر لی یہاں پہ بطبہ آپ کو کسی بھی ماہر نفسیات کو دکھانے کی ضرورت نہیں ہے یا سائیکیٹریسٹ کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے سائیکیٹریسٹ یا سائیکولوجسٹ دونوں نے آپ کو اس چیز میں کیا کرنا ہوتا ہے کہ آپ کو جسے کہتے ہیں ایک سیکیور ایک کمفرٹیبل انوارمنٹ پروائیڈ کرنا ہوتا ہے جس میں آپ کی ذینی صحت کو مد نظر رکھتے ہوئے کیونکہ ذینی صحت کے مسائل کسی کے ساتھ بھی ہو سکتے ہیں ابھی آپ نے لاسٹ ڈیز میں سنا ہوگا کہ کتنی کتنی سوسائٹز ہوئے ہیں اور وہ میں یہاں پہ ان کو کوٹنگ کرتی برحل ہماری سوسائٹی میں سب جانتے ہیں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ کسی بہت بڑے طبقے کے امیر بندے کوئی ذینی صحت کا مسئلہ ہو سکتا ہے کسی غریب کو نہیں ہو سکتا غریب کو بھی ہو سکتا ہے اور امیر کو بھی ہو سکتا ہے اس میں یہ کوئی ہم ڈیفرنشیئٹ نہیں کرتے برحل یہاں پہ کوسچن یہ آتا ہے کہ ہم اپنی ذینی صحت کا کتنا خیال رکھنا ہے اور ہم نے اس کو کیسے منیج کرنا ہے انزائیٹی اور ڈیپریشن سے بچنے کا وہ آپ بتائیں اچھا پہلے تو ہم نے اس کی روٹ کاؤز کو دیکھنا ہے نا انزائیٹی کیوں ہے اس کی وجہ کیا ہے اس کی جڑ کیا ہے کیوں وہ بندہ اس چیز کا شکار ہوا ہے انزائیٹی میں ہمیں ایمرجنسی میں میڈیکل ایمرجنسی میں کتنے کیسیز ریپورٹ ہوتے ہیں جو کہ انزائیٹی کی ہوتے ہیں پر وہ آتے وہاں پہ دل کی تکلیف کے ساتھ ہیں کہ ایک دم سے اس کو دل کا جھٹکا لگیا یا اس کو ہارٹ اٹیک آگیا ہے تو وہ فوراں آ کے اسے جی کرواتے ہیں سب کچھ ان کا ٹھیک ہوتا ہے تو اب ان کو ڈاکٹر کہتے ہیں کہ آپ کو جی سائیکیٹریسٹ یا سائیکولوجسٹ کو دکھانے کی ضرورت ہے کیونکہ آپ کو دل کا مسئلہ نہیں ہے آپ کو انزائیٹی ہے یا آپ کو یہ پینک اٹیک آیا ہے پینک اٹیک کی شدت اتنی سویر ہوتی ہے کہ اس میں کافی لوگ اس کو اپنے جیسے کہتے ہیں ہارٹ اٹیک کے ساتھ ریلیٹ کرنے تھے کیونکہ سمٹمز ملتے جلتے ہوتے ہیں اس میں پلپیٹیشنز ہو رہی ہوتی ہیں آپ کی نمنس ہوتی ہے پسینیں آتے ہیں ہاتھوں میں اور بڑی ہی ایک عجیب سی انشیسنس ملی سٹیٹ کیریئٹ ہو جاتی ہے اب میں یہاں پہ یہ بات آپ کو سمجھانا چاہوں گی کہ انزائیٹی پہلے تو دیکھنی ہے کہ ہو کیوں رہی ہے ہم نے اس روٹ کو اب ایک چیز یہاں ہوتی ہے کہ ہمارے معاشرے میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ بھئی جی اس مسئلے کو دبا دیا جائے فار دا بینگ آف ٹائم اور بس پھر ہم موو آن کر جائیں ہمارے سائیکالوجی کے کارڈنگ لی یہ ہوتا ہے کہ ہم جاتے ہیں کہ اس مسئلے کو جڑ سے ہی ختم کیا جائے تاکہ وہ انسان اپنے زندگی میں آکے جو موو آن کرے وہ ہیلدی لائف سٹائل کے ساتھ کرے اور جو ڈپریشن ہے ڈپریشن میں بھی جانے کی کچھ وجہات ہیں جیسے کہ اس کے یادو آپ دیکھیں دو ہفتوں سے ہم دیکھتے ہیں کہ پچھلے دو ہفتوں سے اس کے سمٹمز میں کتنی تبدیلی آ رہی ہے پھر کیسا فیل کر رہا ہے بسیکلی اس کے لیے ہمارے پاس کچھ ٹیسٹ ہوتے ہیں جو کہ ہم اپلائے کرتے ہیں پیشنٹ کی ہسٹری بھی سنتے ہیں اور اس کے بعد ٹیسٹ بھی اپلائے کرتے ہیں ان ٹیسٹوں سے ہم کنکلیوڈ کرتے ہیں کہ یہ کون سی سٹیج پہ ہے ڈپریشن کے بھی آگے فردر جو ہے نا سٹیجیز ہیں بھی جیسے مائلڈ ڈپریشن ہے اس کو موڈریٹ ہے یا اس کو سویر ہے تو وہ ہم کٹیگرائز کرتے ہیں کہ بھی یہ کون سی لیول پہ ہے پھر اگر وہ مائلڈ پہ ہے تو اس کو ہم تھیرپی کی طرف موف کریں گے اس کو کونسلنگ سے بہتر کرنے کی کوشش کریں گے سائیکو تھرپی کے طرح اگر وہ موڈریٹ سے سویر کی طرف جا رہا ہے تو پھر اس کے لیے میڈیکیشنز بڑی ضروری ہیں پہلے سائیکیٹریس کی میڈیکیشنز ہوں گی وہ اس کی نیورو کیمیکل چینجز جو آئی ہوئی ہیں برین کے اندر جو نیورو ٹرانس میٹر ایم بیلنس ہیں وہ پہلے بیلنس ہوں گی پھر کونسلنگ اس کے لیے ایفیکٹیو ہوگی